رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وآصحابہی وآزواجہی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انکان آباؤکم وآبناؤکم وإخوانکم وآزواجکم وعشیرتکم وآموال اقترفتموها وطجارت تخشون کسادہا ومساکن تردونہا احبا الیکم احبا الیکم من اللہ ورسولہی وجهاد فی سبیلہی فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِلْ قَوْمَ الْفَاسِقِينَ صدق اللہ مولان العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا اَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا شفیع المزنبین السلام علیکہ یا سیدی یا عالم ما کان و ما یکون وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا نور الافعدت والعیون انتہائی عزت تکریم اور وقار دلائک علماء اکرام سناخان ازراد اور قرآن و حدیث تی روشنی ویچ خطابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیکتوں مرکزی جامعہ مسجد بغدادی جوالہ نگر سمن آباد فیصل آباد اندر تشیف لیون والے غیوت مسلمان بھائیو بزرگو عزیزو دوستو اور نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ماہِ ارمدان المبارک دا اج دوسرا جمعت المبارک اللہ کریم صدقہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم دا صحت دے نال تندرستی دے نال برکت دے نال مینو تتوانو ساریانو احسن طریقے نال روزے رکھن دی توفیق نصیب فرمائے اور روزے داران دے روزے اللہ تعالی اپنی بارگج قبول و منظور فرمائے ساڑیاں سستیاں ساڑیاں غلطیاں ساڑیاں کتائیاں اللہ تعالی اُنا تسانو مافیتا فرمائے اور درگزر فرمائے حضراتِ گرامی پارہ نمبر دس صورت التوبہ آیت نمبر چوبیس اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان فیض ترجمان وچو اعلان کرو قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تُسی فرماؤ انکان آباؤکم کہ اگر تواڑے باپ و اپنا اکم اور تواڑے بیٹے و اخوان اکم اور تواڑے بھائی و ازواجو کم اور تواڑیاں اور تاں بیویاں و اشیرتو کم اور تواڑا کنبا و اموالو نک طرفتو موہا اور تواڑی کمائی دے مال و تجارتن تک شونک سادہا اور تواڑا او سوڑا او تواڑی تجارت جدے وچ نقصان دا تواڑا ہر ویلے ڈر رہن دے و مساکنو تر داؤنا اور تواڑے پسندیدہ مکانات احبا الیکم من اللہ فرمایا اے چیزاں اگر تواڑا اللہ تے اس تے پیارے رسول اللہ اور اس تے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و جہادن فی سبیلہی اور اللہ دے رستے دے اندر لڑائی کرنا جہاد کرنا ادھنالو اے ساریاں چیزاں جنیاں گھن کے دسیاں نہ فرمایا اگر تواڑا انہوں پیاریاں نے فرمایا فتر رب پاسو تفیرو راہ بیکھو پھر انتظار کرو اس ویلے دا حتی یاتی اللہ بعمرے ایتھو تاکہ اللہ اپنا حکم لے آئے واللہ لا یہد القوم الفاسقین اور اللہ فاسقانو راہ نہیں دیندہ ہدایت نہیں دیندہ اے آیت کریمہ اس تے اندر کچھ چیزان دا اللہ نے ذکر کی کچھ لوگ نے جنہ دا ذکر کی کچھ چیزان جنہ دا ذکر ہے جنہ دے لوگ نے انہ دے اندر ساڑے باپ موجود نے ساڑے پائی موجود نے ساڑا قبیلہ تے کنبہ موجود ہے اور انہ دے اندر ساڑیاں عورتہ موجود نے بیویاں موجود نے اور چیزان جڑیاں انہ دے اندر ساڑے پسندیدہ کار موجود نے او دے اندر مال تجارت موجود ہے جدہ ہر ویلے خدشہ رہند ہے نقصان نہ ہو جائے تجارت دے اندر اس سعود دے اندر کاٹا نہ پہ جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھار یا چیزاں اگر توانو اللہ نالو پسندنے زیادہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نالو زیادہ محبت ہے توانو اینا چیزاں دے نال اور اللہ دے رستے وے جہاد کرن نالو اینا چیزاں نال زیادہ محبت فرمایا فرو ویلہ انتظار کرو کہ اللہ اپنا عمر لے کے آوے فر اللہ فاسکانو ہدایت نہیں دیندہ ادھا مطلبے ہوئے کہ ماپے ہون عزیز و اکارب ہون کنبا ہوئے رشتے داری ہوئے تلق داری ہوئے یا عورتہ ہون یا اے مال تجارت ہوئے فرمایا ہر شہ اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو قربان ہے ادھا مفہوم ہے ہر چیز قربان میں ایک بات ارز کرنا سمجھان واسطے اچنے والدین ہیں نا اے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمین شریفین تو قربان میں پچھلے جو میں ایک بات ارز کر چکے ہیں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ آنا دے ذکر دے اندر کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین جدومین کریم آکا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بہتر جاندہ ہے اللہ دا رسول بہتر جاندہ ہے دوسرا کیا اندر سن فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے یا تو آڑے تم میری امامی قربان دے میرا اباوی قربان یہ طریقہ تھا گفتگو کا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا ان تھوڑی جی میں ایک نکتے والتو جو لے کے جانا چاہنا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ جنہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اے تو آڑے جانا نہ لو ہی تو آڑے اولاں نہیں یعنی تو آڑے قریب نے اکراب تو آڑے مالک نے جانا دے تو آڑے وارث نے جانا دے تو آڑے قریب نے انہی جان تو آڑی قریب نہیں جنہ میرا نبی تو آڑے قریب ہے اور نالی فرمایا ایمان والیو یاد رکھیو وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اور اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیویاں مومنوں تو آڑیاں ماں وہاں لگ دیا اچھا جدو آکھیا جائے کہ فلانے دیا ماں ہیں تجیڑا اس عورت دا شوہر ہوئے گا اوہ فلانے دا کی لگا بولو بولو باپ رب نے ایت کو نہیں فرمایا کہ باپ لگ دے باپ دا دے شکر نہیں فرمایا نبیو اولا باپ نہیں اے مومنوں تو آڑیاں جانا تو بھی تو آڑے زیادہ قریب نے اے تو آڑے واسطے آونا دے اے تو آڑے واسطے آقرب نے قریب ترین نے کیوں باپ کیوں نہیں فرمایا کئی وجوہات نے ایک وجہ جڑی ہے نا دے ویچ باپ نہیں فرمایا کیوں ساری کائنات دے باپ پاندیاں استہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمان دے قربان اس وقت سے باپ نہیں فرمایا ادھا مطلب ہے وے کہ والدین وی قربان اے ایمان والے واسطے وے جنہوں اللہ نال محبت ہے جنہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال عشق ہے جنہوں اپنے مال نال پیار ہے او دے گال نہیں ہے جنہوں اپنے تجارت نال پیار ہے او دے واسطے گال نہیں جنہوں اپنے کار نال پیار ہے او دے واسطے گال نہیں تے جڑا سمجھ دے کہ منہوں اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ دے رستے وے جہاد کرنا اے اپنے بیوی نالوں میں زیادہ پسندید ہے اپنے ماپیا نہ لوں بھی زیادہ پسندید ہے اپنے پینا پراما نہ لوں بھی زیادہ پسندید ہے اور اپنی ماں لے تجارت نہ لوں کاروبار نہ لوں اتنا بھی زیادہ پسندید ہے فرمایا پھر وہ دے واستے خوشکبری ہے کہ جیڑا اللہ تے اللہ تے رسول نہ لے پیار کرتا ہے وہ دے واستے بشارت ہے کہ اللہ تے اللہ تے رسول بھی وہ دے نہ لے پیار فرمادہ ہے یہ وہ دے واستے خوشکبری ہے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیار کر دے تھی ادھا رزلٹ کی نکل دے پھر اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھا پیار کر دے ادھا واسطے میں ایک حدیثی بڑی معروف ہے بخاری شریف تے مسلم شریف اندر متفق علیہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکونا حب علیہ میں والے دہی و والا دہی بننا سے اجمعین اوکمہ کال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سن لاؤ شاک نہ کرے آجے آقا فرماو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ او ناچر دواڑے وچھو کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جن ناچر اپنے ماپیا نہ لو وعد کے اپنی اولاد نہ لو وعد کے حتیٰ کہ سارے انسانان نہ لو وعد کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ محبت نہ کرنے لگ دہوے جے او سمجھ دے کہ منو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ لے عشقے منو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبتے منو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ پیارے پھر دنیا دی ہر شہ او دے سامنے ہے جے بالکل خطہ میں رائی دے دانے جنی نہیں ہو دے واستی حسیت رکھ دی جنو اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیارے دنیا و ما فی حادی ہر نعمت او دے واستی کچھ بھی حسیت نہیں رکھ دی او دے واستی ایک کوئی چیز ہے او کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اے خیبر دے بھیلے فرمایا کالا میں چندہ انو دینا ہے جنو دے ہاتھ تے اللہ صلی اللہ فتح دے گا او دے نشانے کی یہ او اللہ تے اللہ دے رسول او دے نال پیار کردے ہیں تصرف بہتی باس نہیں فرمایا اللہ تے اللہ دے رسول او دے نال بھی پیار کردے ہیں ایک وری اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے بڑھ کے دے ویکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشک کر کے دے ویکھیے ان سب تو زیادہ اے یوں دھنا کہ والدین ضعیف ہو گئے سانو جیو نہ پیار نہیں لیکن میری بیوی جوان ہے منو بیوی نہ بڑا عشق ہے منو بیوی نہ بڑی محبت ہے منو بیوی نہ بڑا پیار ہے لیکن جنہ دے دل اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار سما گیا نا انہا ہر شیعی محبوب دے نا دے قربان کر دیتی انہیں اس دے سن لو حضرت سیدنا سعد الاسود پہلا عشق لگا سیاہ بیدہ دا سن پہلا عشق کالا سیاہ رنگ اسود آن دے ہی انہوں نے جدہ رنگ کالا ہوگے نام سی ساد تے الاسود چیرہ بھی کالا جسم بھی کالا بازو بھی کالے پیر بھی کالے بہت کالے رنگ دے تے حسن بھی بلکل کوئی نہیں تے مال بھی کوئی انہا زیادہ نہیں کول نقدی بھی کوئی نہیں حسن بھی کوئی نہیں تے نام کی یہ ساد کیسا ساد طوالہ صحابی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بار گا چاہے اجھے کلمہ نہیں سی پڑھیا تے آکے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اے فرماؤنا کہ کلمہ پڑھن تو بعد میرے واسطے کی گلہ ہونی آنے فرمایا جو باقی مسلمانہ واسطے ہون دی آن تو انہاں کھا ناڑ اے بھی منو دسو کالے رانگ دا بندہ بھی جنتیں ٹور جائے گا سادگی ویکھو کہ کالے رانگ دا بندہ بھی جنتیں ٹور جائے گا میرے کریمہ کا امام علمبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیوں نہیں جنہ صرف گوریاں واسطے نہیں بڑی کالے بھی جنتیں اندر جانگے وہ دے واسطے نیشنل ٹی اے وے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلمہ پڑھن دی دیرے پچھلے سارے گناہ ماف سارے گناہ ماف سارے گناہ ماف کلمہ پڑھن تو بعد پہلی ساری گناہ ما دی اے مار جڑی اے ٹھے جان دی اے منحتم ہو جان دی اے ختم ہو جان دی اے اس تو بعد نمی زندگی انسان دی شروع دی اے اے مازاگ دے کاجل والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جے میں کلمہ پڑھ رہا ہاں اس تو بعد میرے ذمہ کی یہ فرمایا جو حقوق باقی مسلمانہ دینے اوئی حقوق تیرے اونگے جو فراہز باقی مسلمانہ دینے اوئی فراہز تیرے ذمہ اونگے ارز کردائے پھر سونیاں دیر نہیں کرنی میں ہونے کلمہ پڑھنا اشہدو اللہ الہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے دے نال لالیا یہ نہ پیار کیتا ہے پیار پر انداز دے اندر ہی فرمایا یہ ساد یہ تستری شادی ہو گئی ہے میں عورت دی لگا گالدہ سن بیوی دی لگا گالدہ سن تیری شادی ہو گئی ہے ارز کردائے مازاگ دے کاجل والیا و دوہا دے چیرے والیا واللہ دیاں ظرفان والیا آمیم دیاں کنلہ والیا علم نشرا دے سینے والیا یا دلہ والے گورے گورے اتھا والے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم میری جان توڑے قدمان دے قربان ہو جائے میرے ماں پہ توڑے قدمان دی تھوڑ تو قربان ہو جائے میری یا اس دان توڑے قدمان دے نشاور ہو جائے سونیاں میں نوں بچی دین واسطے تیار کوئی نہیں میرے چچا دی بچی ہے میں بڑی بڑی ریشتہ پیجے آئے پیگا ہم کا لے آئے لیکن میری گل نہیں سنی جان دی و آن دنے تیرے کل مال ہوئی کوئی نہیں تیرے کل قد کاٹ ہوئی کوئی نہیں تیرے کل حسن ہوئی کوئی نہیں جی چمال ہوئی کوئی نہیں اور تیرا رنگ بھی ایسا ہے کہ ویکھیاں دل نہیں کردہ کہ بندہ ویکھے دے والے اس واسطے سونیاں فرمایا احساد جلدی یوٹ ایریک شہابی امر بن وحب سکفی وہ دیکھ گھر چلا جا جا کے دروازہ گھڑ گھڑ آئیں جدوں بار آوے انہیں پچی واسطے نکات پیغام دے دینی میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے اندے حضرت ساد رضی اللہ تعالیٰ نو وہ چلے گئے جا کے دروازہ کٹ کٹ آیا تیسے آپ بھی بار آئے نے حضرت امر بن وحب سکفی بار تشریف لے آئے نے ہاں ویکے میں آئے ہو ساد الاسود رضی اللہ تعالیٰ نو بول کے کہنے لگے میں آیا نہیں میں نو کلیا گیا آئے کچھ یا بولو میں آیا نہیں میں نو کلیا گیا آئے میں اپنی مرضی نہ نہیں آیا میں نو کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیجے آئے یہ جس ویلے اندر گئے نے تے واپس آئے نے آؤ تسو حکم کرو کادے واسطے آئے ہو انہاں نیا کیا توڑی پچی واسطے نکاہ دا پیغام لے کے آیا وہ اندر چلے گئے پھر جلدی بار نہیں آئے اپنی پیوی دے نال مشاورت کرن لگ پہنے کہن لگے وہ تے کالے رنگ دائے وہ تے کالے رنگ دائے حسنویوں دے پلے کوئی نہیں نکدیویوں دے پلے کوئی نہیں ایک گلہ بچیوی سن دیئے پئی حضرت ساد رضی اللہ تعالیٰ نو آپ بار کھڑے نے تے حضرت عمر پھر بار آئے نے کہن لگے تے نو اسی تھی کیمیں دے دئیئے دس نہ تیرے کل کیئے جڑا اپنی اسنو جمال والی بیٹی تے نو اسی عطا کر دئیئے چپ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارکہ جا گئے ساری کال دستی تیئے اجے تُرے نے بچیے گلنہ سن دیئے پئی بچی نے آواز دیتی تیئے اے ساد جائوں نہ سرا رکی آجے اے رشتہ میں اممہ واسط نہیں آیا یا میری اممہ واسط نہیں آیا نبی نے رشتہ میرے فاسطہ کلی آئے اے مند یا نامن پر میں مند نہیں آیا جو میرے نبی دا فیصل آئے اوئی حق کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی یا نبی جو میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیتا ہے اوئی ٹھیک ہے جدو ویقی آئے ساد چلے گئے نے حضرت عمر بن وحب سخفی پریشان ہو گئے حکم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے جلدی جلدی بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مندر گئے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ناں کی تھی سی اندھا جی سونیاں ناں ہو گئی گلتی ہو گئی میرے قریم آقا نے ماں فرما دیتا اونا کیا سونیاں تیئے میں دے دیتیئے میں دے دیتیئے اسی بھی تو آڈیاں اے بھی تو آڈیئے جتھے دل کر دے نکاح فرما دیو میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گلاندہ نکاح ہو گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جا بزار بزار جا تیئے بیوی واسطے کچھ حدیے لے کے آ توفے لے کے آ گفت لے کے آ اجے بزار پیسے لے کے پہنچے نے اجے سوئی دے نے میں کی خریدا کیڑی شاپیں کرا اپنی بیوی واسطے لیکن ادھروں اعلان ہو گیا ہے یہ لوگ کو سن لو جہاد واسطے تیاری کی تھی جا رہی ہے فلان غزوے بیچ جانا ہے آجو جہادی تیاری کر کے اللہ کو لو جنت اصل کر لو اوہ تی توفے زین ویچوں نکل گئے بیوی زین ویچوں نکل گئی رب العالمین نے فرمایا اوہ نا پیار ایمان والا انہا نل نہیں کردہ جنہ اللہ تی اللہ دے رسول دے نال کردہ و جہاد انفی سبیلے ہی تے اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرنا اوہ دے نال زیادہ پسندید گئی ہے لیکن بیوی نال نا پیار نہیں اس دے میں بات دس نو پیا حضرت ساد الاسود رضی اللہ تعال نو اوہ سارے جتنے جذبات سن سارے تھنڈے ہو گئے اندر دے سارے معاملات بلکل جہاد وال روح کر گئے اوہ دروہ اپنے تیاری کر لئی اوہ پیسے جنہ دے نال اوہ ننے بیوی واسطے توفے لینے زن اوہ نا پیسے آن دے نال تلوار خریدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنوہ پتہ ہی نہیں سب نوہ پتہ کہ اوہ دی شادی اوہ اپنی بیوی کو لوئے گا لیکن نہیں اعلان سنے آئے سارا کچھ چھڑے آئے اللہ دی رات اندر لڑن واسطے چلے گئے آئے 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 کسے نوہ پتہ نہیں کہ اوہ مدان جانگندر لیکن تلوار نال کوڑے تے بیع کے بڑی جرد نال لڑ دینے بیع بڑیاں کافران واسل جہنم کیتا بڑے کافر مارے نے خود وکھیا کوڑا میرا زخمی ہو گیا خود نیچے اترے کوڑے تو سواری تو نیچے آگے پھر ہمیں انتیا کے لڑن لگ پہنے جدوں کالے کالے بازو وکھے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں ساد بھی آیا سوچو ذرا پہچان کے تھو چہرے تھے وہ خود سی پہچان کے تھو انہیں کالے سیا بازو آف دے لیکن جنت انتظار کر رہی فرمایا میرے غلاموں میرا ساد بھی آیا جی سونیا بڑی چورت نال بہادری دے نال لڑتا پیاساد لڑ دیا لڑ دیا بلاخر جام شادت نوش کر گئے جس جام شادت نوش کی تا دیگر شہداد کول بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشیف لے آئے حضرت ساد الاسود رضی اللہ تعالی انہ دے کول بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشیف لے آئے آپ نے انہ نو باز وان تے اٹھا لیا آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اے عمر بن وحب سخفی تیری بیٹی نال سونی عورت اللہ نے جنت ویچ ساد نو عطا فرما دیتی اوہ خوشنسیب بچی جنہ حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے نہ مال بے کھے آئے نہ رنگ بے کھے آئے نہ اسنو جمال بے کھے آئے انہیں ایک ہی گل بے کیے اے پیغام میں نکاہ کسے ہو اور نہیں کھلیا اے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں کھلے آئے اوہ یہ نیا خیاسی ہاں یہ غور کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ غور کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ غور کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ بلکہ میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے بیجنے والے کو دیکھ تے بچی کہنے لگی اب آجان میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی ماند ہے میں نے مانا اے اوہ جے خوش نصیب جنہ دے اندر عشق رچے ہیں میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی ماند ہے پر بھیجنے والا تو یبا چھو دمی کا چاند ہے صبح اللہ کریم سانوں میں عشق دی چنگاری نصیب فرما دے اند یہ میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی ماند ہے پر بھیجنے آنکھوں نہ مل کے بھیجنے والا تو یبا چھو دمی کا بھیجنے والا چاند ہے بھیجنے والا تو یبا تیاری لڑکی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے تیری لڑکی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے کالی کمنی والے کی مرضی مجھے ملزور ہے زندہ بات زندہ بات ان میں دوسرے سیابی دائش کی لگاندہ سن سیدنا ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ہو سیابی نے جنادی مکہ مکرمہ دے اندر ڈیوٹی زی ازان تو دینی ہے مدینہ شیم محضن کون سن حضرت سیدنا بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ اندر محضن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سن حضرت سیدنا ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نانو ایک وری میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نان دے پیشانی تے ہاتھ رکھے آئے ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ ایس طرح پیشانی ہوتے رکھے آئے فرما دینے او ایسا لطف سی ایسے سونے لمیزانے منو ایک کیف ملے آئے منو ایک سرور ملے آئے منو ایک لذت نصیب ہوئی ہے جس ویلے حجام کل جانا پال کٹوان واسدے عشق وے کھوکن نائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتیں نالے انہاں نے آکھیا حجام ہر جگہ سردی جتنی بھی اہوے ہر جگہ تو حجامت کر دے پال کٹ دے جنہیں میں آنا اس سے آپ نلس دے کر دے لیکن یاد رکھی جڑی جگہ دے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا گورا گورا ہاتھ لگائے خبردار او تھے کہیں جی نالائیں سارے بولو سارے بولو سارے بولو خبردار او تھے کہیں جی او تھے کہیں جی نالائیں کیوں جدوں دا محبوب دا ہاتھ لگائے مینو اس جگہ نال پیار ہو گیا ہے مینو اس جگہ نال پیار ہو گیا ہے اے جتھے کر کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک لگے نے انہیں جگہ تو بال کٹی نا کدی پیر پائیاں دے ویچ بیٹھے اندے سارنا تے اپنا وہ بالا نو کٹھیاں رکھنا ہوتے جونڈا بنا گے رکھنا اے میں اچانک ایک دن کھولیا ہاتھ بال سمین تے لگ گئے سیابا پوچھن لگ گئے کٹوان دے نہیں اونا کیا یاردیاں یادان ہیں آئے کتنے سیابا کا میں نے بتا دی ہے دو کا اب تیسرا سنیئے سید ناجبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے ہو سیابی نے جنادی نظر زرہ کمزور سی اچھا تھوڑا آج ازرہ توجہ نال جواب ارشاد فرمائے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے تو ظاہری طور تے مدینہ منورہ اندر موجود سانا مسجد نبوی شریفہ تو علاوہ بھی تے مساجد ہے سانا مختلف محلیان دے اندر مساجد ہے سانا تے آپ دے ظاہری موجودگی ویچک کسے مسجد دے امامت کروانا کو سوکھا جائے کامی صاحب جو آئی صاحب سوچو نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود بھی نہیں تے ملے دی مسجد اندر جدی ڈیوٹی لگی ہے کہ ایتھے جماعت توں کرانی ہے وہ مسلحہ رہا آپ ہی دے ڈیوٹی لگا رہے ہیں ایتھے تیری ڈیوٹی ہے ایتھے توں جماعت کرانی ہے اس شرف کو نکاجہ نہیں ہے اس کو نکاجہ شرف نہیں ہے بہت بڑا شرف ہے اس کو چھوٹا جا مقام نہیں بڑا بڑا مقام ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ دی ڈیوٹی لا دی تی اس مسجد اندر اپنے محلے دی مسجد تے اینا دے گار دے مسجد درمیان ایک وادی زی پانی دا نالا اوتھوں پر ساتھی نالا پانی جدو بارشونی پانی آ جانا گزرگا مشکل ہو جانی گزریا نہیں سی جانا نظر بھیے نہ دی کمزور سی لیکن زندگی دے آخری ساتھ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لا دی تی فرمایا جناچر تیری زندگی ہے حالت جڑی بھی ہوئے کفیت جڑی بھی ہوئے اس مسجد اندر جماعت تو اکرانی ہے حضرت ایتبان بن مالک رضی اللہ عنہ فرما دینے نظر میری کمزور ہو گئی جس ولے بارشونی میرے کو لنگیا نہ جانا میں ایک دن از کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم کرے آجے میرے تی میرے بانی تی شفقت فرمایا آجے سونیا کرم کرے آجے ایک وری میرے کارت شریف لہا ہو اس واسطے ہے کہ میں آنی سکدا ہر ویلے ہر حالت وچ میں مسجد اندر نہیں آسکدا جدوں بارش زیادہ ہو جائے پانیا جاندائے میری اکھاندی نظر بینائی کمزور ہے میں مسجد اندر آنی سکدا اے سونیا کچھ میرے واسطے رائت مل جائے رائتے ہوئے کہ نظر کرم کرو میرے کارت شریف لہا ہو ایک جگہ دے آکے دو رکھتا پڑ دیو نماز قائم کر دیو جنہ چر میری زندگی ہے او نہ چر میں اس جگہ نو اپنے واسطے جائے نماز بنا لینا گل سمجھا رہی بولو سمجھا رہی گل کون آن دینے صحابی نام کی یہ عطبان بن مالک رضی اللہ تعالی آنو آن دینے سونیا جدو پانیوں تھے آیا ہو وینا میں نہیں آسکدا مسید تے تے تسی میرے کارا ہو ایک جگہ تے نماز قائم کر دیو بس تے میں پھر اس جگہ نو جتے توڑے قدم لگے ہونگی میں اس جگہ نو جائے نماز بنا لانگا جدو کہ تے نام ہے مسید تے جا سکا مجبوری دی حالت ویچے پھر میں اتھے نماز پڑھانگا جتے سونیا تسا پڑی سیدنا عطبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو ارز کر دیتی تے جدو ارز کی تی تے اس دروازیوں خالی تے قدی گیا کوئی تی ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے در پہ نہیں ہے نہ تے آئی کوئی نہیں ایک نہیں تے ہے جڑا آپ تے در تے نہیں باقی تے ہر شائع مل دی میرے کریمہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما لیا تکلے نہیں گئے اپنے یارے گار سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نال لے کے گئے جہل اتبان بن مالک دے گار جانا ہے ابو بکر آؤ میرے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے حضرت سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو وہ بھی آگئے نے حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو دے گار جس ولے قدمنجہ فرمایا ہے سچو جدو محبوب بلایا ہوئے ماہی کر تشریف لے آئے او دو کوئی خلام دی خوشیدہ ٹھکانہ رہ جاند آئے حضرت اتبان بن مالک بڑے خوش نے اے مزاگ دے کاجلوالیا نظر کرم فرمائی جے میرے ویڑے تشریف لے آئے ہو تو آٹی مہربانی ہے تو آٹا شکریہ ہے آؤ اسی ویز کر لیے سونیا جمیں او نا دیکھا رہا کہ نظر کرم کی تیجے ساٹے والوی آ کے نواز شادی بارش کر دے ہو آؤ اسی ویز کر لینے اکھلے دل دے نال قدی آؤ گریبان دے محلے یا رسول اللہ قدی آؤ محلے یا قدی آؤ قدی آؤ قدی آؤ قدی آؤ قریبان دے محلے یا رسول اللہ قدی آؤ قدی آؤ قدی آؤ قریبان دے محلے یا رسول اللہ قریبان دے قریبان دے قریبان دے محلے قریبان دے ایہ قدی آؤ قریبان دے لاغ گناہ گارا رہ تیرے من لے یا رسول اللہ قدمی آؤ قرؑ قریبان légers قریبان دے قریبان دے قدی آؤ قریبان دے قریبان دے فرمایا جگہ دس کتھے نماز قائم کرا ارض کر دینے سونیا آ جگائے یہ تھے نماز قائم کر دیو میرے توڑے کریمہ کا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ تھے نماز قائم کی تی دو رکھتا ہے آپ نے ادا فرمایا نے میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلام اتبان خوشیں ارض کر دینے سونے چیرے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں راضیاں میں خوشیں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر مرنجا بھی فرمایا تشریف بھی لیا ہے نماز بھی قائم کر کے دسیئے تے نالے اپنے غلام دا تیل بھی راضی فرمایا ہے تے جدوں اتبان بن مالک عشق وے کو جدوں بھی اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو مسجد اندر نہیں سنا سکتے ادھوں کی کر دے جانے اوہ نہ قدماتے سجدے کر دے جانے اس جگہ تے نماز قائم کر دے جانے جتے میرے مابوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم لائے ہوئے نے جتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قائم فرمائی یہ اوہ تھے نماز قائم کر دے جانے تے نالے نماز پڑھنی نالے دسنا میری زندگی بھی عجیب ہے آئے میری زندگی بھی عجیب ہے اور میری بندگی بھی عجیب ہے کی ہو یا جے میں میں مسجد اندر نہیں جا سکیا میں مسجد اندر نہیں جا سکیا نہیں جا سکیا پر میں اوہ تھے پیا نماز قائم کرنا ہوا اے میں فتوے نہ لائے جے میری زندگی بھی عجیب ہے میری زندگی بھی عجیب ہے اور میری بندگی بھی عجیب ہے میری بندگی بھی عجیب ہے میری بندگی بھی عجیب ہے جہاں تم نے آقا قدم رکھا جہاں تم نے آقا قدم رکھا وہیں ہم نے کعبہ بنا لیا وہیں ہم نے کعبہ وہیں ہم نے کعبہ وہیں ہم نے کعبہ بنا لیا جہاں تم نے آقا قدم رکھا وہیں ہم ہم نے کعبہ ہاں 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 نو اس میں گرامی ہے حضرت صوبان ایسے تنا نکتے حضرت صوبان رضی اللہ تعالی ایک درنا روئی جان روئی جان ہچکی بند گئی اے نہ روئے اے نہ روئے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوبان کی گھلے انہاں رونا کیوں میں انہاں کہا سونیاں میں کو آپ پہاں رونا من تے توڑا عشق تے توڑی یاد پہ رولاندی ہے میں آپ نہیں رونا پہاں فرمایا دس سو کڑی یاد ہے اندھے نے سونیاں اے بکھو نا فجر علیہ میں توڑے کو اڑا جانا اے پیشی علیہ میں توڑے کوڑا جانا ڈیگر علیہ میں توڑے کوڑا جانا مگر بڑے توڑے کوڑا جانا عشاہ والے توڑے کوڑا جانا جو تو دل کردھے توڑے چہرہ انوردہ دیدار کر لیدھے ہیں بولو دسے ہی چہرہ انوردہ دیدار کر لیدھے ہیں لیکن جنہوں محبوبہ منو قیامت یاد ہوندی ہے نا قیامت یاد ہوندی ہے تو میرے دل وچنا ایک خیال پیدا ہوند ہے خیال منو رواند ہے فرمایا وہ کی خیال ہی؟ اندرین سونے ہاں وہ دن تسان تے وہ مقام محمود تے ہونے توڑے تے درجے انہیں کو بلان دونے نے کہ ساڑی سوچ ہی نہیں جا سکتی ہوتے لیکن ساڑے درجے پتہ نہیں کہتے ہونگے تو سونے ہاں ایتھے تے توڑا دیدار کر لیدھے تے جنہوں اتھ ہوندی ہیں یاد ہوندی ہیں یہاں پہ اسی تو انہوں کے میں بیکھاں گے بس ایسی یاد وے چاہ کے تے میں رون لگ رہی میں رون لگ رہی لو جی محبت محبوب دی گال ہو رہی ہے اے محبت محبوب دی گال ہو رہی ہے اے سمجھا گی جب وجہ ہونا کی تا سی رون دی اندھے نے سونے ہی تے تے توڑا زیارت کر لی نہیں لیکن اُتھے کی کرانگے رب العالمین نے فرمایا جبریل چھتی جا جلدی جا درہا رب العالمین نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل فرمایا صدرہ دیا بلدیاں چھاڑ صدرہ دا دفتر چھاڑ میرے پیارے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاں چلا جا اور جا کے پیغامیں دل ربانہ دے دے آیت کریمہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نازل کر دے رب العالمین نے فرمایا مئیت اللہ والرسولہ فا اولائکا معلزین عنام اللہ علیہم من النبیین والصدقین والشہدائی والسالحین وَحَا سُنَا اُولَائِكَ رَفِيقَ وَحَا برگوزیدہ پندیاندہ ساتھ دیتا جائے گا رب العالمین اے واضح کر دیتا ہے اے صوبان رو نہیں فکر نہ کر پریشان نہ ہو اے اعتدار کرنا ماں اُتھے مہکے میں کرانگا رب العالمین مین نے خوشخبری اتا فرما دیتی فرمایا یاد رکھے آجے تُسی اطاعتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریں جاؤ تے تو آڑے واسطے خوشخبری اے وے اللہ تعالی توانو قیامت والے دن بھی اِنا دے نال نالی رکھے گا اِنوہ تھوڑا جا واضح کر نواسے میں ایک حدیث ایودہ سارا لیں گا ایک زیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چاہزر ہوئے ہیں اندھنے سونے ہاں متساعہ قیامت قدونی قیامت قدونی میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تلاحا تو قیامت دا پوچھنے پر قیامت واسطے تیاری کی کیتی ہے قیامت دا پوچھنے پر قیامت واسطے قیامت دی تیاری کی کیتی عرض کردہ سونیاں کو بہت ہی تیاری تی نہیں کیتی بس انہاں کو کیتا ہے کہ منو اللہ تی اللہ دے رسول نار پیار جنہوں میرا جملہ سمجھ آیا وہ فی سبیر اللہ کیا ساکتا سبحان اللہ با لڑے بھی کیا ساکتے بولیے سبحان اللہ دیکھو سوال کیسی اگو سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کیئے پہلے سوالی دا جواب کیئے انہاں کے پوچھے ہے قیامت کا دو انہی ہے کہ میرے کریم آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوچھے ہے تیاری کی کیتی ہے سونے کو بہت ہی تیاری نہیں کیتی بس انہی تیاری کیتی ہے کہ اللہ تی اللہ دے رسول نار بنو پیار ہے ان جواب سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا آپ نے فرمایا پھر خوش ہو جا انتا ما احبابتا تینو پھر جدن الپیارے قیامتنو خود ناری ہوئیں گا کتنا واضح ہے کتنا سادھا جی ہے آئے آئے کاش کہ تسی راج کے بول دے سبحان کیا لطفے انہاں مختصر جواب تے ساری کائنات ہی سموڑ کے رکھ دیتی ہے فرمایا پھر انتا ما احبابتا تینو میرے نار پیارے نا پیاری نا جی آکا پیارے فرمایا پھر تینو جدن الپیارے نا قیامتنو تیرا عشر ہو دے ناری ہونا تو وہ دے ناری ہوئے گا آئے 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 اسی دیوان گانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صبح رضی اللہ تعالیٰ نو دی بولی ویچے کیا سکنے آئے تین آسی کو زارش کر سکنے آب تیرے بین میرے آقا اسی ابھی یہی آن دے سانا پیارے کہ سونیا ایچے نہیں بیکھیا وہی نہیں آنا پیارے تو جی انہاں قیامتنو نا نظر آوے ہو تو سونیاں کڑے کھاتے لگاں گے ایسی آنگے تو خوش خبریاں لاب گئی ہیں نا خوش خبریاں تے بشارتہ ملیاں کہ تو اڈا شرونا دے نالیے جنہاں محبت کر دے ہو اطاعت کری جاؤ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نبیان دے نال ہوگے صدیقان دے نال ہوگے شہیدان دے نال ہوگے تے صالحین دے نال ہوگے تے آندھے انہیں سونیاں کی کریے تیرے بین میرے آکا ساڈا نئیوں گزارا تیرے بین میرے آکا ساڈا نئیوں گزارا ایک گناہ کاران دا آکا مل کے ذرا یا کھو تیرے بین میرے آکا ساڈا نئیوں گزارا تیرے بین میرے آکا تیرے بین میرے آکا ساڈا نئیوں گزارا ایک گناہ کاران دا آکا پس تنیوں سہارا آکا گندڑی مندڑی میں جے ہو بھی جائیاں لگیاں توڑ نباویں تیرے پلڑے جو پہیاں آئے 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 آکا گندڑی مندڑی میں جے ہو بھی جائیاں لگیاں توڑ نباویں تیرے پلڑے جو پہیاں لگیاں کرنا کر میں خدا را کناہ کاران دا آکا پس تنیوں سہارا ایک جان ایک جان ایک کلی اینوں لکھانے سے آپے میں نوت سو میرے آکا جاں جاں کیڑے میں پاسے میں نوت سے بس آکا ایک کو تیرا توارا کناہ کاران دا آکا پس تنیوں سہارا سہارا جاں 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 سہارا جاں سہارا مارو نارا مارا نارا لگاؤ بیٹے نارا لگاؤ مارو نارا لگاؤ بیٹے نارا لگاؤ بیٹے نارا لگاؤں مارو نارا لگاؤں